لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہم صلی وسلم وبارک على سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح پھر آپ کی خدمت میں ایک اور وفت آیا وہ نقا کا وفت تھا اور یہ نفع بھی جو ہے نا یمن ہی کا قبیلہ ہے یہ حضور کی خدمت مبارکہ میں حاضر ہونے والا آخری وفت تھا اور یہ وفت جو ہے وہ نصف ماہ محرم گیارہ ہجری میں حاضر ہوا تھا جبکہ اگلے سے اگلے مہینے یعنی ربیو الاول میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دار فانی سے رحلت فرما گئے حضور کی خدمت میں قبیلہ نخ کے دو سو آدمیوں کا وفت حاضر ہوا جو اسلام کا اقرار کرنے کے لئے آئے تھے یہ لوگ مسلمان ہو کر حضرت معاذ ابن جبل کو بیعت دے چکے تھے رسول اکرم کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے بعد ان میں سے ایک شخص نے جس کا نام زرارہ ابن عمر تھا عرص کیا یا رسول اللہ میں نے اپنے اس سفر میں ایک عجیب چیز دیکھی ایک روایت میں یوں ہے کہ میں نے خواب دیکھا جس سے میں بہت در گیا ہوں آپ نے پوچھا تو نے کیا دیکھا تھا زرارہ نے بیان کیا کہ میں نے خواب میں ایک گدی دیکھی جس کو میں نے محلے میں چھوڑ رکھا تھا اس گدی نے ایک بکری کے بچے کو جنم دیا اس بچے کا رنگ کہیں سرخی مائل سیاہ تھا اور کہیں سبز کا ہی رنگ تھا یہ سن کر حضور نے زرارہ سے فرمایا کیا تم کسی ایسی لڑکی کو چھوڑ بیٹے ہو جو یہی کہتی رہی ہو کہ اس کے پیٹ میں تمہارا بچہ ہے انہوں نے کہا ہاں ایسا تو ہوا ہے حضور نے فرمایا کہ اس کے بچہ ہوگا جو تمہارا بیٹا ہے زرارہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کہا ہی رنگ اور سرخی مائل سیاہ رنگ کا کیا مطلب ہے آپ نے فرمایا میرے قریب آؤ یہ آپ کے بالکل قریب پہنچ گئے تو آپ نے آہستہ سے پوچھا کیا تمہارے بدن پر برس یعنی کون کے نشان ہیں جنہیں تم سب سے چھپاتے ہو زرارہ نے حیران لو کر ارز کیا قسم ہے وہ ذات کی جس نے آپ کو مبعوث فرمایا ہے اس بات کی تو کسی کو خبر نہیں ہے اور نہ آپ کے سوا آج تک کسی کو اس کا پتا چل سکا ہے آپ نے فرمایا ان رنگوں کا یہی مطلب ہے اس کے بعد زرارہ نے دوسرا خواب بیان کیا اور کہا کہ میں نے نعمان ابن منظر کو دیکھا جو عرب کے ایک علاقے کا بادشاہ تھا اور کسرائے فارس کے ماں تحت تھا جو کانوں میں بالیاں پہنے ہوئے تھا اور بازو بند اور کڑے وغیرہ بھی لگائے ہوئے تھا آپ نے فرمایا وہ عرب کا بادشاہ تھا جو اپنے بہترین لباس اور عظمت کے ساتھ سلطنت پر آ گیا ہے پھر زرارہ نے اپنے تیسر خواب کا ذکر فرماتے ہوئے کہا میں نے ایک بہت بوڑی عورت دیکھی جس کے سفید بالوں میں کہیں کہیں سیاہ بالوں کی آمیزش ہے وہ عورت زمین سے نکلی تھی آپ نے فرمایا وہ دنیا کا باقی دور ہے اس کے بعد زرارہ نے اپنا چوتھا خواب بیان کرتے ہوئے کہا کہ میں نے دیکھا کہ زمین سے ایک آگ نکلی جو میرے اور میرے بیٹے عمر کے درمیان ہائل ہو گئی وہ آگ پکار پکار کر یہ کہہ رہی تھی کہ میں آگ ہوں میں آگ ہوں کوئی بینہ اور کوئی نا بینہ مجھے کھانے کے لیے دو میں تمہیں کھاؤں گی تمہارے گھر والوں اور سارا مال و متا کو چٹ کر جاؤں گی حضور نے اس کی تعبیر دیتے ہوئے فرمایا یہ ایک فتنے کی طرف اچھارہ ہے جو آخر زمان میں ہوگا انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ وہ فتنہ کیا ہوگا آپ نے فرمایا کہ لوگ اپنے امام اور خلیفہ کو قتل کر دیں گے بڑے بڑے لوگ اس اختلاف اور فتنے کی لپیٹ میں آ جائیں گے کہ کہتے ہوئے حضور نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں پھسا لیں پھر آپ نے فرمایا اس وقت ہر بدکار خود کو نیکوکار سمجھے گا ایک مومن کے نزدیک دوسرے مومن کا خون بہت معمولی بات اور ٹھنڈے پانی پینے سے زیادہ ذائقے دار ہوگا اگر تمہارا بیٹا پہلے مر گیا تو تم اس فتنے کو پاؤ گے اور اگر تم پہلے مر گئے تو تمہارا بیٹا اس فتنے کو پائے گا یہ سن کر زرارہ نے ارس کیا کہ یا رسول اللہ دعا فرمائیے کہ میں اس فتنے کو نہ پاؤں حضور نے دعا کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ یہ اس فتنے کو نہ پائے چنانچہ اس فتنے سے پہلے ہی زرارہ کا انتقال ہو گیا اور ان کا بیٹا عمر اس فتنے کے وقت موجود تھا اور خود بھی باغیوں کے ساتھ شریک تھا عمر کیا حضرت سے ملاقات نہیں ہوئی تھی اس لئے وہ صحابی نہیں بلکہ تابعی ہیں اور حضرت عثمان کے باغیوں میں سے یہ تھا تو بہرحال تشریح تعبیر جو ہے اس میں علماء لکھتے ہیں کہ حضور کی اس تعبیر سے اس خواب کے اجزاء کی تشریح کی گئی ہے چنانچہ علامہ قسطلانی کی کتاب مواہب کی شرح میں علامہ زرقانی لکھتے ہیں بینہ اور نابینہ کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے دو گروہ بن جائیں گے بینہ جو حق و صداقت کو پہچانیں گے اور اس کی پیروی کرتے ہوں گے اور نابینہ وہ جو حق کو نہیں پہچانیں گے لہٰذا وہ گمراہی میں پڑے ہوئے ہوں گے اسی طرح مجھے کھانے کو دو کا مطلب یہ ہے کہ وہ آگ کہہ رہی ہے کہ میرے فتنے میں مبتلا ہو جاؤ اور گمراہی کا ارتکاب کرو رسول اللہ نے اس فتنے کو آخر زمانے میں فرمایا ہے حالانکہ یہ فتنہ حضرت عثمان غنی کی قتل کا واقعہ ہے اور خود حضور نے ہی زرارہ سے فرمایا کہ تم اس سے دکھ دیکھو گے یا تمہارا بیٹا دراصل حضور نے اس مانی میں سے آخر زمانہ فرمایا ہے کہ اس وقت حالات اتنے بگڑ جائیں گے کہ وہ زمانہ بھی آخر زمانے کے درجے میں ہوگا کیونکہ آخر زمانے میں شریعت اور اس کے احکام لوگوں کی نظروں میں بے مانی اور بے وقت ہو جائیں گے یہاں تک کہ مذہب اسلام ایسا ہو جائے گا یا اس کے کوئی اس کا اثر ہی نہیں ہے یا پھر آخری زمانے سے مراد خلافت راشدہ کا آخری زمانہ ہے جو حقیقی خلافت تھی اسی دور میں لوگ حضور کی سنتوں اور طریقوں پر پورا پورا عمل کرتے تھے اگرچہ اس خلافت کے بعد ابھی حضرت علی اور ان کے صحابزاد حضرت حسن کی خلافت کا زمانہ باقی تھا مگر چونکہ اس کے آخری دور کے قریب ہی حضرت عثمان کا قتل ہوا یا ان کو شہادت پہ فائز ہوئے اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے آخر فرمایا تو یہ جو ہے وہ امام ذرقانی کی تشریح ہے جو انہوں نے مواہب اللہ دنیا کی تشریح کی ہے ایک روایت میں یوں ہے کہ بنی نخا نے اپنے میں سے صرف دو آدمی پورے قبیلے کی طرف سے اسلام کا اقرار کرنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجے تھے ان میں سے ایک تو ارطات ابن شرجیل تھے اور جو بنی حارسہ میں سے تھے اور دوسرے ارطم تھے جو بنی بکر میں سے تھے تو جب یہ دونوں حضور کی خدمت میں پہنچے اور ان دونوں پر اسلام پیش کیا گیا تو یہ دونوں مسلمان ہو گئے اور اپنی پوری قوم کی طرف سے دونوں نے حضور سے بیعت کی حضور کو ان دونوں کی عجیب شان اور خوبصورت وضع قطع بہت پسند آئی چنانچہ آپ نے ان سے فرمایا تم دونوں اپنے پیچھے اپنی قوم کو چھوڑ کر آئے ہو کیا وہ بھی تم دونوں ہی کی طرح ہیں انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم اپنے پیچھے اپنی قوم کے ستر آدمی چھوڑ کر آئے ہیں وہ سب کے سب ہم سے افضل ہیں اور ان سے ہر ایک جیسے چاہتا ہے فیصلہ کر سکتا ہے حضرت نے ان دونوں کے لئے اور ان کی قوم کے لئے دعا خیر فرمائی کہ اللہم بارک فنخع آپ نے ان میں سے حضرت ارتات کو ان کی قوم کے نام پر ایک لوا یعنی پرچم باندھ کر عطا فرمایا یہ پرچم فتح مکہ کے دن ان کے ہاتھ میں تھا یہی پرچم لے کر وہ جنگ قادسیہ میں شریک ہوئے اور اسی دن شہید ہوئے رضی اللہ تعالی عنہ یہاں یہ قول جو ہے ایک شبہ پیدا کرتا ہے کہ یہ پرچم فتح مکہ کے دن حضرت ارتات کے ہاتھ میں تھا کیونکہ ابھی ہم نے یہ بیان کیا ہے آپ سے کہ یہ وفت گیارہ ہجری میں حاضر ہوا تھا جبکہ فتح مکہ کو ایک عرصہ بھی گزر چکا تھا لہذا اس شبہ کا جواب یوں دیا جاتا ہے کہ یہ دو آدمی اس بڑے وفت سے پہلے آئے تھے جس میں دو سو آدمی آئے تھے تو یہ دو علیدہ علیدہ وفت ہیں جو ایک ہی قبیلے کی طرف سے آئے تھے تو پہلے وفت میں یہ دو آدمی آئے تھے یہ دونوں مسلمان ہوئے اور پھر بعد میں جو ہے وہ دو سو آدمیوں کا بڑا وفت آیا تھا اچھا اسی طرح عمر ابن مالک رسول اکرم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر مسلمان ہوئے پھر واپس اپنی قوم میں جا کر انہوں نے ان کو اسلام کی دعوت دی تو یہ بھی ایک اپنے قوم کی طرف سے ایک وفت آیا تھا عمر ابن مالک کا مگر قوم کے لوگوں نے کہا کہ ہم اس وقت تک مسلمان نہیں ہوں گے جب تک بنی عقیل کو بھی اتنا ہی نقصان پہنچا کر بدلہ نہ لے لیں جتنا انہوں نے ہمیں پہنچایا ہے چنانچہ اس کے بعد ان کے اور بنی عقیل کے درمیان زبردست جنگ ہوئی اس جنگ میں یہ عمر ابن مالک بھی ان کی طرف سے لڑے انہوں نے بنی عقیل کا ایک آدمی قتل بھی کیا پھر انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا چنانچہ یہ کہتے ہیں کہ پھر میں نے اپنے ہاتھ ایک توک میں باندھ لی اور اس کے بعد رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا حضور کو میری اس حرکت کا علم ہو چکا تھا چنانچہ آپ نے فرمایا کہ اگر عمر میرے پاس آیا تو میں اس توک کے اوپر سے اس کے ہاتھ کاٹھ ڈالوں گا جب میں آپ کے پاس پہنچا تو میں نے سلام کیا مگر آپ نے جواب نہ دیا بلکہ میری طرف سے مو پھیل لیا پھر میں دائیں جانے باپ کے سامنے آیا تو آپ نے دوسری طرف رخ پھیل لیا پھر میں بائیں طرف سے آیا تو آپ نے مجھ سے مو پھیل لیا آخر میں آپ کے سامنے آ گیا اور میں نے عرض کیا یا رسول اللہ پروردگار کو راضی کیا جاتا ہے تو وہ بھی راضی ہو جاتا ہے اس لئے آپ بھی مجھ سے راضی ہو جائیے اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو اس پر احضر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں راضی ہو گیا تو اس بارے میں ہم نے پہلے آپ سے بیان کیا ہے شاید کہ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ کسی کو معذرت پسند نہیں ہے اسی لئے اس نے پیغمبر بھیجے ہیں جنہوں نے بشارتیں دیں اور عذاب سے ڈر آیا جس کے نتیجے میں لوگوں نے گناہوں سے توبہ کی اسی طرح اللہ تعالیٰ سے زیادہ کسی کو تعریف پسند نہیں ہے اسی لئے اس نے اپنی تعریف و مدح فرمائی اور اسی طرح اللہ سے زیادہ غیرت مند کوئی نہیں ہے اسی وجہ سے اس نے کھلے ہوئے اور چھپے ہوئے ہر قسم کے فواہش اور بے حیائیوں کو حرام قرار دیا ہے تو ہم نے ان وفوت کے زمن میں اپنی طالب علمانہ کوشش کے تحت ان وفوت کی تفصیلات کو جمع کرنے کی ایک کوشش کی ہے اور اللہ عز و جل اس کوشش کو قبول فرمائیں پھر انشاءاللہ تعالیٰ اگلے درس سے پھر اگلے ٹاپکس کی طرف جائیں گے وما علینا إلا البلالہ موسیقی